اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں کے عداب میں سے تیسرا اور ضروری عدب یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو اپنے گھر والوں پر سلام کر کے داخل ہو اس لئے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سنن ترمیزی اور موجمت تبرانی کی روایت ہے کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علیہ اہلک فسلم یکن برکتن علیہ وعلا اہل بیٹک کہ اب علیہ السلام نے مجھ سے کہا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے غلام اے بچے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں پر سلام کرو یہ چیز تمہارے اوپر اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا ذریعہ ہوگی اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار ایسی حالت میں بھی گھر میں داخل ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں نہیں ہوتا ہے ایسے وقت میں کیا کرے اس وقت میں بھی اللہ کی نبی علیہ السلام سے یہ عدب مروی ہے آپ کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں اپنی نفس پر اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی جن مخلوقات ہیں ان پر سلام کریں کہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو یہ کہہ کر کے انسان گھر میں داخل ہو انہوں نے سورة النور کی آیت نمبر 61 سے استدلال کرتے ہیں فرمایا جس میں اللہ بلعزت نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اپنے نفس پر سلام کرو سلامتی بھیجو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا خیر ہیں جو بابرکت ہے لہذا اس کی روشنے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی شخص داخل ہو اس وقت میں گھر میں کوئی نہ ہو تو اسے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہنا چاہئے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان عام طور پر جب داخل ہو رہا ہو اور گھر میں کوئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کہہ کر داخل ہو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہیں اور اسی طرح سے اگر گھر میں کوئی غیر مسلم ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر میں داخل ہو رہے ہوں اس وقت بھی اس عدب کا لحاظ رکھیں اسلام علی من تبعالہدہ اور السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین یہ دو کلمات کہہ کے انسان غیر مسلم کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عدب کا لحاظ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق حنایت فرمائیں